بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خبر ہے کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان اس ڈریکٹ آرک کا فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں فریقین کھل کر اپنے اپنے خدشات کا اضار کر سکیں گے جس سے کافی حد تک یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس بار ایران کے نیوکلر پروگرام کو لے کر دونوں فریقین کے درمیان کوئی حتمی معایدہ تیہ پاسکتا ہے جس میں دیفینیٹلی جہاں ایران پر امریکہ اور یورپین یونین کی جانب سے جو فائنینشل سینکشنز دو ہزار پندرہ میں ایران پر آئیت کی گئی تھی ان کو ہٹایا جا سکتا ہے وہاں امریکہ بھی ایران سے یہ مطالبہ کرے گا کہ اس کے بھی تمام تر جائز مطالبات پڑے کیے جائیں جو کہ میرا نہیں خیال ایران یو ایس کی اس آفر کو ٹھکرانے کے لیے تیار ہوگا جیسا کہ امریکہ کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو امریکن قیدی اس وقت ایران کی قید میں ہیں ان کو فل فور ازاد کیا جائے پھر ہی جوری مذاکرات کی بحالی کا امکان پیدا ہو سکتا ہے جس کے جواب میں ایران فلال تو یہی کہہ رہا ہے کہ امریکہ سے تمام تر مذاکرات غیر مشروط ہوں گے می بھی اگر ایران کو امریکہ کی جانب سے یہ گرنٹی دی جاتی ہے کہ وہ ایران کے جوری پروگرام کو پرمنٹلی بیسس پر بحال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر دیفینیٹلی ایران امریکہ کی جانب سے کی گئی قیدیوں کی رہائی کی افر کو ضرور کنسیڈر کر سکتا ہے جس کے بدلے میں ایران بھی یقیناً امریکہ کی قید میں اپنے ملک کے بشندوں کی رہائی کا یو ایس سے مطالبہ کرے گا کیونکہ اگر ایران کا جوری پروگرام بحال ہوتا ہے تو اس میں صرف ایران کا ہی نہیں بلکہ امریکہ میں تمام یورپین ممالکہ بھی فائدہ ہے کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کسی صورت جہری ملک نہ بنے تو اس کے لئے دیفینیٹلی یہی ایک اپشن امریکہ کے پاس رہ جاتا ہے کہ وہ ایران پر سے تمام تر فائنینشل سینکشنز فل فور ختم کرے ادروائز ایران آلریڈی سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ پیور یورینیم ایکوائر کر چکے ہیں اور اگر اس بار بھی ویانہ مذاکرات نقام ہوتے ہیں تو یقینی طور پہ ایران کی جانب سے بہت سخت رییکشن امریکہ اسرائیل سمیت پورے یورپ کو مل سکتا ہے ایک تو ایران یورینیم انریچمنٹ میں اضافہ کرے گا دوسرا جو ایران روس اور چین کے درمیان جوائنٹ نیول ڈریل ان انڈین اوشن کا معایدہ تائے پایا تھا اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ اگر امریکہ اور یورپ نے روس چین اور ایران پر پھر سے سینکشنز آئیت کرنے کی کوشش کی تو ان تینوں ملکوں کی جانب سے مگر بھی موالی کو موت توڑ جواب دیا جائے گا اگر تو بات کی جائے پرٹیکلورلی ایران کے پرسپیکٹیس سے تو یقینی طور پہ وہ اسرائیل پر خوفناک حد تک بمبارڈمنٹ کر سکتا ہے کیونکہ اصل وجہ ہی پیچھے اسرائیل ہے جس کی وجہ سے ایران کے جہری مذاکرات آتل کا شکار ہیں تاہم امید تو کی جا سکتی ہے کہ مجودہ امریکی صدر جو بائیڈن اس بار اسرائیل کی بجائے اپنے ملک کے مفاد کو دیکھتے ہوئے ایران کے جہری مذاکرات بحال کر سکتے ہیں کیونکہ امریکہ کی تاریخ میں اتنے مچور پریزیڈنٹ پہلے کبھی نہیں ہے جتنا کہ اس بار آئے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب سے امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ملک کی صدر کی حیثیت سے چار سنبھالا ہے تو اس کے فوراً بعد انہوں نے افغانستان اور یمن سے اپنی فوج کا انخلاع کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑا تھا اور دوسرا کسی برونی ملک جنگ میں مداخلے سے امریکہ کو فینینشلی بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا جس کی ایک مثال امریکہ کا فانستان سے حال یا یہ انخلاع تو اس پوری صورتحال میں میرا یہی خیال ہے کہ اس وقت ایران ایک سٹرانگ پوزیشن میں ہے ایک تو اسے چین اور روس کی مکمل حمایت حاصل ہے دوسرا امریکی صدر جو بائیڈن بھی اسرائیل کے دباؤں میں آنے والے نہیں لہٰذا اس بات کی کافی امیر کی جا سکتی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اس ڈریک ٹاکس کے نتیجے میں پوری دنیا کو ایک اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے فلال آج کے لیے اتنے ہی ملتے ہیں انشاءل اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ پاک ہم سب کا حامل ناصر ہو پاکستان زندہ بات